دریائے ڈینیوب شمال مشرق کی سمت بڑھتا ہے آگے جانے کے بعد اسے دریائے منورائن سے نہر کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے دوستو اس کو ساتھویں صدی میں دریافت کیا گیا تھا جس کے بعد اس دریائے نے وسیع پیمانے پر پھیلی رومن سلطنت پر سرحدی پٹی کا کام کیا دوستو دوسری جنگ عظیم میں ہٹلہ نے اس دریائے پر پورا کنٹرول کر لیا اور فرانس اور برطانیہ کو اس کی ملکیت سے نکال دیا کیونکہ دوستو یہ واحد دریائے تھا جو ایشیا خلیج ممالی کو آپس میں ملاتا تھا اور تجارت کے حوالے سے اہم مانا جاتا تھا دوستو اس دریائے پر بنا گنا جنگل جس کو بلیک فوریسٹ کہا جاتا ہے جنگ میں اہم کردار ادا کیا دوستو کہا جاتا ہے یہ دریائے جنگ کے دوران امریکی اور برطانیہ فوجوں کی لاشوں سے سرخ ہو گیا تھا لیکن دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر اسے جرمنی کی ملکیت سے نکال کر تمام ممالک پر تقسیم کر دیا گیا لیکن آج بھی اس کا کنٹرول جرمنی کے پاس ہے دوستو دلچسپ بات یہ ہے یہ دریائے نو ممالک آسٹریہ، سلواکیہ، ہنگری، کروشیہ، سربیہ، رومانیہ، بلگیریہ، مالڈووہ اور یوکرائن کے درمیان سرحدی پٹی کا کام کرتا ہے اس دریائے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دریائے مغرب سے مشرق کو بہتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیں چینل کو سسکرائب کریں مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ